عوض باللہ من شہد والرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو تمام طریف اللہ تعالیٰ کے لئے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کینئے لائک نہیں اور اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کی جاتی ہے یہ تعویز جتنا بھی طرح کے کار ہے یہ صرف اور صرف دعاوں کا ایک طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ کرنے کا ایک طریقہ ہے تعویز خود سے کچھ نہیں کرتے صرف اور صرف آپ کو دعا کے لئے آپ کا ایک ذریعہ بنتے ہیں مزرگانہ دین کا بتایا ہوا طریقہ ہے تو دعا کا طریقہ ہے اور اس لئے ہم آپ کو بتاتے ہیں ورنہ یہ مت سوچئے کہ تعویز کچھ کرے گا تعویز کچھ نہیں کرتا کام سارے انسان کے اللہ پاک ہی بناتا ہے تو دشمن کو اگر آپ نے ختم کرنا ہو اس کو سزا دی نہیں ہو تو اس کے لئے یہ تعویز لیکن نجائز کے لئے ہرگز مت کیجئے صرف جائز کے لئے کیجئے اور طریقہ کار اس ویڈیو میں بتایا جائے گا اجازت صرف اس صورت میں کہ جب آپ چینل کو سبسکرائب کرلیں گے گھنٹی کا نشان آن کرلیں گے تو آپ کوئی اجازت ہے نئی آن کریں گے نئی گھنٹی کا نشان آن کریں گے نئی سبسکرائب کریں گے تو پھر آپ کوئی اجازت نہیں تو دوستو اجازت لازمی ہے ورنہ عمل بیکار ہوتا ہے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کس طرح سے آپ نے عمل لکھنا ہے پوری ویڈیو دیکھئے تب آپ کو سمجھ جائے گی بات کی کیونکہ اس میں کیا ہے صرف نقش کو مت دیکھئے آگے کر کے نقش کو مت دیکھیں نقش کو لکھنا بھی ہے اس کی اجازت بھی لینی ہے اور اس کے علاوہ اس کو کس طرح سے کرنا ہے وہ سارا عمل اس ویڈیو کے اندر بتایا جائے گا سب سے آپ نے پہلے آپ نے ٹاپ پیس کے اندر ساتھ سو چیسی لکھنا ہے اس طرح سے کر کے اس کے بعد یہاں آنا ہے آپ نے اس خانے میں تین لکھ دینا ہے اس کے بعد یہاں آن کے آپ نے ساتھ لکھ دینا ہے سارا اس ترتیب سے چلے گا اس کے بعد یہاں پہ آکے نو لکھنا ہے اس طرح سے پھر آپ نے آٹھ لکھنا ہے پھر آپ نے تین لکھنا ہے پھر آپ نے یہاں پہ ایک لکھنا ہے تین کے ساتھ اور پھر یہاں آکے آپ نے ساتھ لکھنا ہے اور ایک لکھنا ہے یعنی تیرہ اور سترہ ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے نو لکھنا ہے ایک یعنی انیس ہو جائے گا اس کے بعد ادھر آئیں گے ادھر آپ نے لکھنا ہے تین اور اس کے بعد دو یعنی تیس ہو جائے گا اس کے بعد ستائیس اس طرح سے لکھنا ہے پھر انتیس اور پھر تینتیس اس طرح تیب سے چلنا ہے یہ نقش آپ نے بنا لینا نقش آسان ہے کوئی بہت زیادہ مشکل نہیں آسان سا نقش ہے میں نے آپ کو بتا دیا ہے تعویز ہے اور اس کو کس طرح سے کرنا ہے آپ نے کسی بھی دن دوپہر کے بارہ بجے سے لے کے ایک بجے کے درمیان آپ نے لکھنا ہے لکھ لینے کے بعد آپ نے کسی خاردار درخت کانٹے دار قسم کا درخت جو کانٹے دار ہو اکثر یہ کیکٹس کا درخت ہوتا ہے یہ کانٹے دار قسم کے درخت ہوتے ہیں اس تعویز کو موم جامع کر کے آپ نے اس کے نیچے جڑوں میں دفن کر دینا ہے جب یہ دفن ہو جائے گا اور اس کے بعد اس میں ایک چیز اور کر دینی ہے کہ یہاں اگر آپ کا دشمن ایک ہے تو پھر آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ فلاں بن بن یا بنت اگر لڑکی ہے تو فلاں یہ آپ نے اس کا نام یہاں پہ درست کر دینا ہے تو یہ آپ نے کر دینا ہے اس کے بعد خاردار درخت کے نیچے اس کو فولڈ کر کے موم جامع کر لیں پلاسٹک میں بند کر لیں لیدر کر لیں تاکہ یہ محفوظ رہے خراب نہ ہو اور اس کے بعد خاردار درخت کے نیچے جڑوں میں آپ نے اس کو دبا دینا ہے اور یہ جب دبائیں گے آپ تو دشمن کی بربادی شروع ہو جائے گی آپ اپنے انکوں سے دیکھ سکیں گے اس کے علاوہ آپ نے کرنا یہ ہے کہ اگر آپ نے آپ سمجھ گئے کہ دشمن بلکل لاچار ہو گیا ہے خراب ہو گیا ہے مصیبت میں آ گیا ہے اور اس کی سزا پوری ہو گئی ہے تو اس کو ایک حد تک سزا دیں بہت زیادہ سزا مت دیں اور پھر اس کو نکال کے آپ کسی دریاں میں کھول کے کسی دریاں وغیرہ میں کسی ندی وغیرہ میں بہانے اس تاویز کو تاکہ اس کا اثر ختم ہو جائے ورنہ اگر دشمن کو بہت زیادہ خراب کریں گے تو وہ آپ کے لئے بربادی کا باعث بنے گا آپ کے لئے بھی ٹھیک نہیں رہے گا تو نقصان کسی کو بہت زیادہ مت پہنچائیے صرف ایک حد میں رہیے تو یہ تھا دشمن کو نقصان پہنچانے کے لئے تباہ برباد کرنے کے لئے نقش تاویز جو کہ میں نے آپ کو بتا دیا بہت ہی کام کا ہے تو دوستو اس کو اجازت حاصل کرنے کے لئے لازمی ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں گھنٹی کا نشان آن کر لیں اور اس کے علاوہ اس ویڈیو کو لائک کر لیں تاکہ آپ کو نوٹفکیشنز بھی آئیں دیکھتے رہیے شکریہ